دوستو آج کے ہمارے اس ویڈیو میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے آج ہم کی ڈی ایسیلی کیمرے کے ایسے فیچر سے بارے میں جانیں گے ایسے موڈ سے بارے میں جانیں گے جو آپ کو بھوشی میں ہر ایک کیمرے میں یوز آئے گا اگر آج کا ہم نے اپنے ویڈیو پورا اچھے طریقے سے دیکھ لیا تو آپ اچھے فوٹوکرافر بن سکتے ہیں اور یہ جو فیچر سے وہ سارے کیمروں میں یوز آتے ہیں ڈیو نیم نیستر کے کیمروں سے لے کر جو ہمیں ہو ٹھے کaque میرے ملتے ہیں جو فول پریم میں آتے ہیں جو میرا ٹٹی مسیمانائے متے سارے میرے پھنگشن کے بات کر رہا ہوں ڈیو آٹا ڈ کے بات میں شنٹر پرایورٹی بات کر رہا hemos Ti HydroPriorٹی بات کر رہا ہم شنٹر اپرچر پرایورٹی بات کر رہا ہے ہماری پچھر جو ہے سبجیکٹ جو ہے ہمارا وہ تھوڑا شیکنگ جائے گا اور ہمیں ٹرائپورٹ پر کیمرے کو یوز کرنا ہوگا جس سے ہمارا پچھر شیکنگ نہ جائے اور ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ اسٹیل آئے اگر یہ کنڈیشن ہم کم اپر کم اسپیٹ پر کام کریں گے تب آئے گی اور اسپیٹ کو ہم تھوڑا سا بڑھائیں گے ہمارا جو سپیٹ ہوگا وہ جو سپیٹ سے چلنے والا سبجیکٹ ہوگا اس سبجیکٹ کو پکڑ لے گا اور ہماری پچھر کو اسٹرونگ بنایا گا ہماری پچھر کو شاپنیز دے گا اور ہماری پچھر کو اسٹیل بنا دے گا سپیٹ کا یہاں کام ہوتا ہے کیمرے کے اندر اور سپیٹ میں یہی بھی ہوتا ہے کہ سپیٹ ہم زیادہ بڑھاتے ہیں تو ہمارا کیمرہ تھوڑا پچھر ڈارک دیتا ہے سپیٹ ہم کم کرتے ہیں تو ہمارا پچھر تھوڑا لائٹ دیتا ہے تو آپ پچھر کا سٹر کا سپیٹ کا جو پچھر ہے وہ ہنڈریٹ سے ٹو ہنڈریٹ کے بیچ میں رکھے یہاں بلکل بیچ لیول کا سپیٹ ہوتا ہے جس میں پچھر بھی شاپنیز آتی ہیں اور پچھر زیادہ ڈارک بھی اور زیادہ لائٹ بھی نہیں آتی ہے یہ سو سے دو سو کے بیچ میں ہونا چاہیے اس سے زیادہ بیٹر رہتا ہے اس کے علاوہ آپ اس کے بعد اوپر جا سکتے ہیں جس میں ہم اپرچر justification میں جاتے ہیں جب اپرچر priority میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے اپرچر بڑھاتے ہیں تو ہماری پچھر ڈارک ہوتی ہے اور ہم ہم کرتے ہیں تو ہماری پچھر لائٹ ہوتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ اس میں ہم جب اپرچر پرائیوٹی کو کم کرتے ہیں تب ہمارا سبجیکٹ بلکل اسٹل آتا ہے اور ہمارا سبجیکٹ میں شاپنیس آتی ہے لیکن بیگراؤنڈ بلر ہی ہو جاتا ہے اور جو بیگراؤنڈ سے تھوڑا جتنا distance رہے گا جتنا depth of field زیادہ ملے گا جتنا سبجیکٹ بیگراؤنڈ سے دور رہے گا وہ اتنا زیادہ بلر ہوگا اور یہ بلر تب ہوگا جب آپ اپرچر کم رہیں گے اور اپرچر جیسے جیسے بڑھائیں گے آپ کا بیگراؤنڈ جو ہے وہ بلر سے شاپنیس میں آ جائے گا اور اسٹل ہو جائے گا ایک جیسے پچر آنے لگ جائے گی تو یہ اپرچر کا کام ہوتا ہے لائٹ ڈارک میں اور اس کے بعد آئیو سو آتا ہے آئیو سو کا بھی کام یہی ہے کہ جیسے جیسے آپ آئیو سو بڑھائیں گے تو آپ کی پچر لائٹ بنے گی اور جیسے جیسے آپ آئیو سو کم کریں گے آپ کی پچر تھوڑی سی ڈارک بنتی جائے گی لیکن اس کا بھی ایک نیم ہے کہ ایک لیمیٹ ہوتی ہے ہر کامرے کی اتنا آئیو سو کھولنا چاہیے جیسے کہ آپ کی کامرے کا آئیو سو بارہ آزار آٹھ سو سنتنگ تو آپ آٹھ ہزار سے زیادہ آئیو سو نہ جائیں جتنا کم رکھیں گے آپ آئیو سو اتی زیادہ اچھی پچر بنے گی آپ کی پچر آئیو سٹل بنے گی اور آپ کی پچر میں پکسل نہیں آئیں گے تو یہ تینوں کا کمبینیشن بھی الگ الگ ہے اور تینوں کمبینیشن ملا کے فیچرز بھی ہے موڈ جس کے اب آرے میں ہم فوٹوگرافی کر کر ہم ٹیسٹ خود دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے آگے اپرچر موڈ پر چلانے پر شٹر موڈ پر چلانے پر آٹو موڈ پر چلانے پر پروگرام موڈ پر چلانے پر اور مینیوڈ پر چلانے پر تو چلو شروع کرتے ہیں دوستو اب تینوں موڈ کو ہم چاروں موڈ کو ہم چیک کریں گے سب سے پہلے ہم آٹو موڈ کو چیک کریں گے اور کی سبجک کے اوپر چیک کریں گے بچے ادھر آ جاؤ بچے جلدی آپ جلدی آپ کا ادھر آپ کا فوٹو کیچیں گے پہلے سے آٹو موڈ پر ٹھیک ہے ادھر آو تھوڑا سا ٹھیک ہے سلکی چلو آگوڈ شاندار آٹو موڈ میں سارے فوکس کام کرتے ہیں تو ہم نے کلک کیا ہے بچے کے فیس کے اوپر اور ہماری فوٹو یہ آئی ہے اور اب ہم نے کلک کیا تھوڑا سا بھی آؤٹ اگر جاتا ہے بیگراؤن کی طرف تو کیمرہ اپنے حساب سے جو اس کی لائٹنگ ہوتی ہے وہ خود اوٹو موڈ پر خود ہی کیپچر کرے گا اور فوٹو لے گا تو ان دونوں فوٹو میں فرق میں آپ کو خود کیمرہ خود بتا دے گا اور اپنے حساب سے سیٹ کرے گا کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد نیا موڈ آتا ہے تو نیا موڈ آتا ہے وہ ہے پروگرام موڈ پی پہ پروگرام موڈ پروگرام موڈ میں ہم کلک کرتے ہیں پھر ایک اس کے بعد آگے کی ایک نورمل جیسا کلک ہوتا ہے ویسا کی ہم نے پروگرام موڈ پر کلک اب اس کے بعد پروگرام موڈ میں ہم یوز کر سکتے ہیں only ہمارا آئی ایسو پروگرام موڈ میں ہم آئی ایسو یوز کر سکتے ہیں پروگرام موڈ میں ہمیں شٹر نہیں ملے گا نہ ہی ہمیں اپرچر ملے گا کہ ہم کم جیدہ کر سکے خود ہی کیمرہ اپرچر کم جیدہ اور شٹر کم جیدہ کرے گا اور فوٹو کلک کرے گا جیسا اس کو لگتا ہے اس حساب سے only یہ ہم نے دو پچھر تین پچھر لیے بھی اس کے حساب سے آپ خود دیکھنا کیا فرق آیا کیا فرق نہیں آیا گوڈ اب نیکس پچھر لیتے ہیں ہم ٹی وی موڈ ٹی وی موڈ بولتے ہیں جس کو ہم only شٹر جس میں شٹر کام کرے گا ہمارا آئی ایسو بھی کام نہیں کرے گا اور ہمارا اپرچر بھی کام نہیں کرے گا سامنے گوڈ سمائل نائس one more ہم نے ٹی وی موڈ پہ ٹی وی موڈ کا مطلب ہوتا ہے شٹر پرائیورٹی شٹر پرائیورٹی شٹر میں ہم کم کریں گے ہم زیادہ کریں گے ہم آئی آئی گی بیٹ یہ آئی 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 آپ کیا سکتے ہیں اور ہم اس چیز کو شٹر کو نہیں کر پائیں گے آئی 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 پر فوٹو کلک کیا ہم نے فرسٹ ٹین پر دوسرا ہم مینیموم فور پائنٹ ڈیو پر کرتے ہیں تو ہمارے دونوں پچھر ہمارا سامنے ہیں اب اس کے باد آتا ہے لاسٹ موڈ ہوتا ہے وہ ہے مینیوال مینیوال موڈ میں ہمارے تینوں چاروں چیزیں کھل جاتی ہے جس میں اپرچر بھی کھل جائے گا شٹر بھی کھل جائے گا اور ہم آئے او سو بھی آئے او سو بھی یوز کر سکتے ہیں ڈیسے آپ سے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پچھر کلک کرنے کا طریقہ جس میں ہم نے ابھی شرٹل ریسپیٹ رکھا ایک سو پچیس اور اپرچر رکھتے ہیں 5.0 اور آئے ایسو کو ہم کرتے ہیں دو سو 200 اور ہم فوٹو کلک کر کے دیکھتے ہیں ایدھر کو اچھے ہلو ہماری پچھر یہ آئی ہے اب اس کو ہم تھوڑی سی ڈار آئی ہے اس کو آزادہ بڑھانے کے لیے اپرچر کو تھوڑا ڈیسے آپ کو دیکھتے ہیں اور آئے ایسو کو ڈیسو کرتے ہیں اس کے بعد ہم کلک لیتے ہیں تو اس کے بعد کلک آتا ہے یہ والا اب ہم اس میں کلر ٹون کو نہیں سیٹ کر رہے ہیں ہم اس میں لائٹ ڈارک کی پچھر سمجھ رہے ہیں جو شرٹل اپرچر اور آئے ایسو کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں یہ تینوں چیزیں ہمارے مینیوال موڈ میں ایک ساتھ کام کرے گی اپرچر موڈ پر کام کرے گا اور شرٹر موڈ پر کام کرے گا اور آٹو موڈ پر چیزیں کام کرے گی اس کے علاوے وہ فنکشن نے جس میں ہم الگ الگ کیمرے کی جو اندر ہی ان بیلڈ ہوتا ہے وہ خود کیمرہ اپنے حساب سے سیٹ کر کے ہمیں پچھر کلک کر کے دیکھ لیں مینیوال موڈ یہ کیسا ہوتا ہے جس میں ہم سب اپنے حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں اور کم زیادہ لائٹ ڈار کم لے سکتے ہیں ہم ان تینوں چیزوں کا کمبینیشن ملاتے ہیں شٹر کا اپرچر کا اور آئیو سو کا تینوں کو کمبینیشن ہم مینیوال موڈ پر یوز کر سکتے ہیں جس سے ہمیں پچھر ہمیں ہمارے من مافک پچھر مل پائے گی ایک کلک اور ہم بلکھول پرفیکٹ لیں گے ادھا ریکھو بچے ہلو اسمائل پوست چینج کرو بچے پوست چینج کرو دوسرے پوست میں فوٹو کشوالو ایک بار یہ والا اوکے نائس اسمائل نہیں کر رہے ہیں بچے آپ اسمائل کر رہے ہیں ایک بار گوڑ پرفیکٹ کلک لیتے ہیں ہم 4.0 پیچر رہے گا ہمارا شٹر اسپیڑ ایک سو پچیس ہے آئی ایسو ہم نے ڈائیسو کیا ہے اس کے بعد ہم کلر ٹون ہو گیا کچھ بھی سیڈ نہیں کر رہے ہیں اور بینہ کلر ٹون پر ہم کلک کر رہے ہیں شٹر کا مطلب ہوتا ہے شٹر پہ کچھ پچھر ہم شٹر شٹر موڈ پر شٹر موڈ میں آپ کو کچھ اس طریقے سکتا ہوں جسے کچھ پاس رننگ سین ہوتے ہیں ہمارے جس میں ہمیں شٹر اس کو تھوڑا زیادہ چاہیے ہوتا ہے تو ہمارے پچھر اچھے آ سکتی ہے جسے آپ اس پر دیکھتے ہیں ہم نے شٹر کم کیا ہماری پچھر شیف چلی گئی اور ہمیں جیسے شٹر بڑھا ہے تھوڑا ہماری پچھر دھوڑی اور اچھے آئی ہوتی دوستو یہ ہمارے بیسک نولے جو کی ڈی ایسلر کے بارے میں ہمیں جاننا زیادہ ضروری ہوتا ہے اپرچر شٹر آئی ایسو ان تینوں چیزوں کمبینیشن ہمیں مینیوال موڈ پہ ہی میلے گا جسے ہم اپنے حساب سے شوٹ کر سکتے ہیں کیمرے کو ہماری پیچھر کو ہم پیچھے کا بیگراؤن کو بلر ہمارے کنٹرول میں کر سکتے ہیں ہم اپرچر سے ہماری لائٹنگ کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس پیٹ سے ہم ہمارے سبجیکٹ کو شارپنیس بنا سکتے ہیں یہ تینوں چاروں چیزیں اگر آپ مائنڈ میں بٹھائیں گے اور مینیوال موڈ کو یوز کریں گے تو آپ کی پیچھر بہت زیادہ اچھی بنے گی اور آپ ایک اچھے فوٹوگراپر بن سکتے ہیں اس سے تو آپ مینیوال موڈ کا زیادہ زیادہ میکسیمم یوز کیجئے اس کے علاوہ جو موڈ ہیں وہ بھی ایسے ہی ایسے ہمارے سکتے ہیں ایسے ہمارے مینیوال موڈ ہیں تو آپ بھی مینیوال موڈ کیجئے اور اپنی پیچھر کو اچھا بنائیے اور اپنے کام کو بھی بہت زیادہ اچھے لیول پر لے جائیے تو میں امید کرتا ہوں کہ اگر اس ویڈیو میں آپ کو کچھ بھی بات اچھی لگی ہوئی آپ کو تھوڑا بہت بھی سیکھنے کو ملا ہے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے پھر ملتے ہیں ایک نئے اچھے ویڈیو کے ساتھ میں اور نئے سبجٹ کے ساتھ میں تب تک کے لئے جائیے